السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قص یعنی ساتھ و قص کے آخر میں ارتغل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجز سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو ابو جداد کی کہانیت سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی ساتوے قیس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے گیتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ و قس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے گیتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نیر سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ بے قس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے گیتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نیر سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیت سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ و قس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو ابو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلمان شاہ کے حکم سے ارتغل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتغل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ بے قس کے آخر میں ارتغل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی ساتوے قیس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بہشتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو ابو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی ساتوے قیس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ و قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیا سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بیشتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے گیتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیت سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیت سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نیر سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیا سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی ساتھ قیس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بیچتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ بے قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی ساتوے قیس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قص یعنی ساتھ و قص کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی ساتوے قیس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ و قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیا سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی ساتھ میں قیس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بیشتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے گیتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیت سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیت سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بھوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیا سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قیس یعنی سات بے قیس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بیچتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیت سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ترکش ڈراما ارتگل کی اپیسوڈ نمبر آٹھ کی دوستو گزشتہ قس یعنی ساتھ میں قس کے آخر میں ارتگل گلدارو سے کہتا ہے کہ میں حمزہ کو واپس سلیمان شاہ کے پاس بھیجتا ہوں اور ساتھ میں ایک پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے بدل ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے ان قیدیوں کو یعنی نومان علیمہ اور ان کے بائیوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں سب سے پہلے گلدارو کو ماروں گا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کو نئے سنا بوت کر دوں گا دوسرے طرف قبیل محجس سے پہلے جشن منایا جا رہا ہے ایک طرف دلی دمیر بچوں کو عبو جداد کی کہانیاں سنا کر ان کی دلوں کو منور کر رہا ہے تو دوسری طرف سلیمان شاہ کے حکم سے ارتگل اور اس کے سپاہی جنگ کی تیارے کر رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی